ٹرینر بننے کے لئے میں آپ کو جو فارمولا بتانے لگا ہوں وہ لمبا چوڑا فارمولا نہیں ہے لائف سٹائل بڑا پسند آتا ہے ٹرینرز کا لائف سٹائل بڑا گلامریس لائف سٹائل ہوتا ہے کہ کمپریز کے بڑے لوگ کو مل رہے ہوتے ہیں فائنسٹر ہوتوزمنٹ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہیں جہازوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں فل ٹائم انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک محول کریئٹ کیا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں انجوائے کرنے کے لئے ٹرینر جو بنتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے اگر میں پاکسن کے ٹاپ کے چار پانچ کپری ٹرینرز کو دیکھوں تو وہ مہینے کا پچیس سے تیس لاکھ روپے کماتے ہیں سمپل میٹھ ہیں جو ٹرینر سیلنگ پہ فوکس نہیں کرتے میں نے بہت لوگوں دیکھا ہے یار ان سے بات کریں ان کی لفظوں سے موتی گرتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس سالوں میں کوئی ایک اسائنمنٹ میں نہیں آتی ہے اسلام علیکم دوستو اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے جو کپری ٹرینرز ہیں ٹاپ کے وہ مہینے میں کتنا پیسہ کماتے ہیں اور ایک کپری ٹرینر کو بننے کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی میں کیا پڑھتے ہیں کیا ٹریٹس ہوتے ہیں تو یہ والی جو ویڈیو ہے یہ انہی لوگوں کے لئے ہے جو کپری ٹرینرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کی جو انڈیکس فنگر ہے شہادت والی امولی اس کا آپ بہترین استعمال کریں آپ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اسی امولی سے اور بیل آئیکن بھی دبائیں اسی امولی سے اب ہم آگے چلتے ہیں جی کہ کپری ٹرینرز پاکستان میں جو کپری ٹرینرز ہیں بلکہ دنیا بھر میں جو کپری ٹرینرز جو ٹاپ کے کپری ٹرینرز ہیں they make lot of money they're money minting machines اگر میں پاکستان کے ٹاپ کے چار پانچ کپری ٹرینرز کو دیکھوں تو وہ مہینے کا پچیس سے تیس لاکھ روپے کماتے ہیں سیمپل میٹھ ہے کہ اگر ان کی پرڈے کی جو فی ہے وہ دو سے دھائی لاکھ ہے اور وہ بارہ سے پندرہ سیشنز کرتے ہیں تو بڑا سیمپل میٹھ ہے کہ یہ پچیس سے تیس لاکھ روپے وہ کماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں پرسنل کوچنگ بھی کرتے ہیں تو کپری ٹرینرز پاکستان میں جو ٹاپ کے ہیں ڈھائی لاکھ میں نے ایک ایوریج ریٹ بتایا ہے کچھ ٹرینرز کہیں پہ اگر آپ نے ون ڈے ٹریننگ کرنی ہو اس کا آپ چار لاکھ بھی چارج کر لیتے ہو پانچ لاکھ روپے بھی چارج کر لیتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس بلک کا بزنس ہے آپ کے پاس مطلب ایک ہی کمپنی نے پچیس تیس ٹریننگ دے رہی ہیں تو پھر آپ ناکھ روپے سے بھی کام کرتے ہو ڈیڑھ لاکھ روپے سے بھی کام کرتے ہو اچھا یہ وہ فی ہوتی ہے جس میں سے ٹیکس کارٹ کے ویڈھولڈنگ ٹیکس کارٹ کے آپ کے ایکاؤنٹ میں آپ کو چیک دے دی جاتا ہے اور ٹینرز کے سارے خرچے کمپنیز کے ہوتے ہیں چاہے ٹریننگ ہو چاہے ہوتلز ہوں اور جو بھی ان کے خرچے ہوتے ہیں وہ سارے کمپنیز دیتی ہیں ٹاپ کے ٹینرز ہیں نوملی پاکستان کے فائسٹر ہوتلز میں ٹیول کرتے ہیں فائسٹر ہوتلز میں رہتے ہیں بائیر ٹیول کرتے ہیں اور ان کے سارے خرچے کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں تو یہ انکم ان کی نیٹ انکم ہوتی ہے اچھا اب ٹینر بننے کے لیے چاہیے کیا آپ کو دیکھیں لائف سٹائل بڑا پسند آتا ہے ٹینرز کا لائف سٹائل بڑا گلامریس لائف سٹائل ہوتا ہے کہ کمپریز کے بڑے لوگ کو مل رہے ہوتے ہیں فائسٹر ہوترز من کی ٹیننگ ہو رہی ہوتی ہیں جہازوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں فل ٹائم انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک محول کریٹ کیا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں انجوائے کرنے کے لیے ٹینر جو بنتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے ٹینر بننے کے لیے میں آپ کو جو فارمولا بتانے لگا ہوں وہ لمبا چوڑا فارمولا نہیں ہے کاش کہ مجھے یہ بارہ سال پہلے کو فارمولا بتا دیتا تو میں ہٹنڈ ٹرائل نہ کر رہا ہوتا مجھے اس فارمولے کی ایک چیز کا تو پتا تھا یہ اس کے دو ایلیمنٹ سے فارمولے کے پہلے فارمولے کا تو مجھے پتا تھا دوسرے فارمولے کا نہ مجھے پتا تھا جو کہ مجھے بعد میں ہٹن ٹرائلز پر چلا نمبر ون تو آپ کا جو کانٹنٹ ہے نا that should be original اب original پہ یہی بڑا چیلنج آگیا ہے کیونکہ جب سے انٹرنیٹ میں انفرمیشن کی ڈسیمنیشن ہوئی ہے نا تو originality اب بڑی کامپرمائز ہوگی ہے کہ ہر بندے تک knowledge already پہنچ رہا ہے تو trainer کے لیے اب یہ time اور بھی tough ہے کہ اس نے ایسا knowledge تلاش کرنا ہے اس نے ایسا content تیار کرنا ہے جو عام لوگوں تا کبھی نہیں پہنچا ہے تو trainer کو عام لوگوں کی نسبت کو دس قدم آگے ہونا پڑتا ہے latest terminology, latest knowledge, latest books یہ ساری trainers کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک trainer جو اپنے field میں for example میں sales trainer ہوں تو یا کوئی بھی marketing کا trainer ہو leadership پہ trainer ہو تو اس نے اپنے field کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں کارونکہ 40, 50 کتابیں 100 کتابیں تو لازمی ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہوں otherwise آپ کو جگہ جگہ میں بیس نہیں کروائیں گے میں آپ کو بتا لیتا ہوں پھر اس کے علاوہ knowledge حاصل کرنے کے جو دوسرے طریقے ہیں جس میں movies ہیں جس میں observation ہے اور dots کو connect کرنا بہت آتا ہو کہ ایک طرف آپ نے قرآن پاک کی بات کی اور دوسری طرف آپ نے پیٹر ڈرکر کی بات کی اور دونوں کو آپ نے کہیں پہ میچ کروا دیا dots کو connect کروا دیا تو یہ trainer کی ایک اہلیت ہوتی ہے اس کی ability ہوتی ہے کہ وہ dots کو connect کرتا ہے sometimes وہ ایک movie سے سین اٹھاتا ہے sometimes وہ ایک کتاب سے سین اٹھاتا ہے اور دونوں کو وہ merge کر کے لوگ کے ساتھ پیش کر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی movies میں یہ بولا ایسے کتاب میں یہ بولا یہ سارا آپ کو جو knowledge اور knowledge کو assimilate کرنا اس کے dots کو connect کرنا یہ trainers کا کام ہوتا ہے پھر جس میں آپ games play کرتے ہو training میں آپ جب تک لوگ کو engage کرنے کی آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے تو آپ trainer نہیں بن سکتے ہیں آپ engage کرنے کے لیے لوگوں کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ games کرواتے ہیں آپ fun loving games ہوتی ہیں آپ sense of humor سے کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ایک پاس جا کر ان کی body language کے مطابق آپ دیکھتے ہو کہ یہ اس وقت اس کی ذہن میں کیا چل رہا ہے میں normally games والا trainer نہیں ہوں میں power point کی میں help لیتا ہوں اس کے بعد میں بولتا ہوں میری لفظوں کی طاقت اور میرا جو sense of humor ہے اور relevance to the topic لوگوں کی جو exact مسائل ہیں جو سننے کے لیے آئے ہیں میرے پاس ان کا solution ڈوننے کے لیے آئے ہیں میں اسی پر بات کرتا ہوں اور الحمدللہ میرے جو session ہوتے ہیں 9 to 5 اس میں کوئی آنکھ نہیں جھپکتا یہ چیز ہوگی آپ کی content والی content آپ کا اگر بہترین ہوگا تو آپ trainer بھی بہترین ہوگے اب اگلی چیز ہوتی ہے کہ یہ بیچنا کہاں پہ ہے trainer personal brand ہے اور personal brand اسی وقت بکتے ہیں جب ان کو لوگ جانتے ہوتے ہیں تو اگلی چیز ہے visibility اگلی چیز ہے marketing اگلی چیز ہے merchandising ایک trainer جو اپنے آپ کو promote نہیں کر سکتا دوسرے لفظوں میں سمپل ورڈز میں جو trainer اپنے آپ کو sell نہیں کر پاتا وہ trainer کا بزنس ہلا سکتا ہے آپ دنیا جہان کے ہیرے ہوں اگر آپ big نہیں رہے فارغ ہے کچھ رہے ہیں آپ آپ gold ہیں big نہیں رہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ just paper weight کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں آپ بڑے ذہین ہیں بڑے فتین ہیں بہت آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے لیکن یار آپ کو کوئی خرید ہی نہیں رہا آپ اپنے آپ کو بیج ہی نہیں پا رہے آپ کی کئی visibility نہیں ہے تو اگلا جو point ہے وہ ہے visibility کا merchandising کا selling کا marketing کا کوئی بھی word دے لیں سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو کوئی engage کر رہا ہے یا نہیں آپ کو کوئی assignment دے رہا ہے یا نہیں یہ پورا sale کا job ہے ایک طرف آپ کے پاس content ہو اور دوسری طرف آپ کو وہ content sell کرنا آتا ہو جو content والا part ہے اس کو میں کہوں گا value آپ کی value کیا ہے آپ کی content کی value کیا ہے آپ کی worth کیا ہے وی اور دوسرے part کو میں کہوں گا visibility تو value multiplied by visibility یہ جو v square فارمولا ہے یہ کسی بھی trainer کو بالکل گمنامی سے نکال کر اوپر لے کر جا سکتا ہے جو trainer selling پہ focus نہیں کرتے میں نے بہت لوگوں دیکھا ہے یار ان سے بات کریں ان کی لفظوں سے متی گرتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس سالوں میں کوئی ایک assignment میں نہیں آتی ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس content کو بہت اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ سالہ سال بیزی رہتے ہیں ان کا وہ selling والا part ہے وہ بڑا strong ہوتا ہے میں ایک part پہ believe نہیں کرتا میں content پہ بھی believe کرتا ہوں کہ آپ کا content it should be updated it should be well researched اور دوسری طرف you should know how to sell yourself میری کتاب کا جو title ہے وہ بھی یہی ہے the craft of selling yourself آپ نے اپنے آپ کو بیچنا کیسے ہے یہ پوری ایک science ہے اس پہ میری اپنی training بھی ہے کہ how to sell yourself i hope وہ تمام لوگ جو trainers بننا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی آپ اسی ویڈیو کے نیچے اپنے comment کریں اس کا like کا button بھی دبائیں اور in case آپ مجھے نہیں جانتے میرا نام ہے اشرف چونگری اور میں ایک sales trainer ہوں thank you very much